اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے سب اچھے سے ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں سیف ہوں گے جی گلاس سیکس آج ہم اپنا سبق چوتھا پڑھے ہیں لالچ پری بھلا آہے ٹھیک ہے کنن گوٹ میں ہکڑو غریب ماری ریندوں ہوں کسی گاؤں میں ایک غریب شکاری رہتا تھا ہوں سجو جنگ میں پکین کے فاسائل لائے رولند وطن دو یعنی وہ سارا دن جنگل میں پرندوں کو پکڑنے کے لیے بھٹکتا رہتا تھا ہوں شام جو تھک جی گھر واپس اندو ہو اور شام کو تھک ہار کر گھر واپس آتا تھا ایڑی طرح فاسائل پکین وکڑی پیو پینجی بچن جو پیٹ گزر کندو ہو یعنی وہ سارا دن اسی طرح وہ سارا دن پرندوں کو پکڑتا تھا بیچتا تھا اور اپنے بچوں کا گزر بسر کرتا تھا ہکڑے دفی سجے دیہن جی دکھ ڈوڑ کھاں پوئے شام جو کھیس ہک ہنس پکے ہت لگو ایک دفعہ شام تک اس کے سارا دن کی بھاگ دوڑ کے بعد شام کو اس کے ہاتھ ایک ہنس پرندہ لگا جیسی ان گوڑ پو تو تحسن بازار بند تھے وئی یعنی جیسی وہ گاؤں پہنچا بازار بند ہو چکا تھا انہیں گرے ہنس پکے کھے ہکڑے کھارے ہتاں پوئے یعنی اس نے ہنس پرندے کو جو ہے وہ ایک ٹوکری میں بند کر دیا پان باز سمیہ بیو یعنی وہ خود بھی سو گیا صبح جو صویر اٹھے صبح جب وہ صویر اٹھا تو سوچڑ لگے ہوتا صویر بازار میں وہ یہ پکے وگڑے کانیو جو کو بندوبست کریا یعنی کہ میں صبح ہی جا کے بازار میں اس پرندے کو پیج دیتا ہوں اور کھانے کا بندوبست کرتا ہوں کاروں مٹی کرے یہ سوچ کر ٹھیک ہے یہ سوچ کر اس نے جو ہے وہ ہنس پرندے کو بھار نکالا یعنی جہاں تھے ہنس کے بھار تھے کہ دھائیں تس اندس نظر وہیں ہیک چمکندر شاہے تھے پہ یعنی اس نے جیسے ہی ہنس پرندے کو بھار نکالا تو اس کی نظر ایک چمکدار چیز پر پڑی ہتھ میں کڑی دیتا ہیں اس نے ہاتھ میں لے کر دیکھا تا اہا چمکندر شاہے ایک سو نو آنو ہو کہ وہ چمکدار چیز جو تھی وہ ایک سو نے کا انڈا تھی جو ہنس پکے لاتھو ہو یعنی جو ہنس پرندے نے دیا تھا ٹھیکے ماری اوہو آنو گھڑے شکاری نے وہ انڈا لیا بازار میں وقت نڑا لائے بھیو ان جاکھےز کافی پیسہ ملیا شکاری نے وہ انڈا لے جا کر بازار میں بیچ دیا اور اسے کافی پیسہ ملا ٹھیک اچھا ہنس پکے ہر روز ایک سو نو آنو لائن دو ہو جو وگڑے ماری مالدار تھی بھیو اب اس سے کیا ہوا کہ ہنس پرندہ جو تھا وہ روز آنہ اس کو ایک سونے کا انڈا دیتا وہ جو تھا شکاری بازار میں جا کر اس کو بیچ دیتا اس طرح وہ مالدار ہوتا گیا ہکڑی دیڑھن ماری دل میں خیال کیو تا جڑھن سجو دین اے رات انتظار تو کریا شکاری نے ایک دفعہ سوچا دل میں یہ خیال کیا کہ میں سارا دن اور رات انتظار کرتا ہوں تدن وہیں ہکڑو آنو تھو ملے یعنی اس کے بعد مجھے ایک انڈا ملتا ہے تو میں ان گھرے چونہ ہنس پکے جو پیٹ چیرے سب آنا ہی کئی وقت حاصل کریا اے گڑو ناڑو کمائی وڈڑ یعنی اس نے یہ سوچا کہ میں ایک ہی دفعہ میں اس ہنس پرندے کا پیٹ چیر کے اس میں سے سارے انڈے ایک ہی دفعہ نکال لیتا ہوں اور کمائی کر لیتا ہوں وہ خیال کرے یہ خیال آتے ہی ہنہنس پکے کے جھلے ان جو پیٹ چیرے ہو اس نے ہنس پرندے کا جو ہے وہ پیٹ چیرہ جاں کڑی دسی تا مار یعنی کہ اس نے کیا دیکھتا ہے کہ افسوس ان میں تا آنن جو نشانی کو نہ ہو اس میں تو انڈوں کا کوئی نشان ہی نہیں تھا وہ ڈاڈوں حیران تھی ہو وہ بہت حیران ہوا دیکھ ماں ڈاڈوں تھے اس اسے اپنے اوپر بہت افسوس ہونے لگا آنا باکو نہ ملے اس اے پکے بے مارے ہوئے ہو یعنی انڈے بھی نہیں ملے اور پرندہ بھی مر گیا پاڑھتے افسوس کنڈی چوٹ لگے ہو یعنی اس نے اپنے آپ پر جو ہے اس کو افسوس ہونے لگا تا خدا منجی حالت تے رحم کیو پر مولا لج میں اچھے پاڑھ کے برباد کرے چھڑیو یعنی اللہ تعالی نے میری حالت پر رحم کیا تھا مگر میں نے لالچ میں آ کر اپنے آپ کو برباد کر لیا سیانر سچیو آہے تا لالچ بری بلا ہے جو اقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے جو ہے نوٹ بک میں اپنی جو آپ کی کوپی ہے اس میں آپ نے لالچ بری بلا ہے اس کا آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے اس کے بعد آپ نے ان سوالوں کی جواب دینے ہیں ٹھیک ہے علف سے آپ نے دینا ہے سوال نمبر ایک ماریا جو پیٹ گزر کین تھند ہو ماری جو ہے وہ یعنی شکاری اپنا گزر پیٹ گزر کس طرح کرتا تھا وہ پکھیان کے فسائیں بازار میں وکرنڑ پیٹ گزر کند ہو یعنی وہ بازار میں جا کر پرندے کو بیچ کر جو پھساتا تھا وہ پرندوں کو اپنے جال میں اس کے وہ بیچ کر اپنے پیٹ کا گزر بسر کرتا تھا نمبر دو سوال ماری کیسے مالدار ہو گیا ماری ہنس پکھی جا سونا آنا وکرنڑ مالدار تھے یعنی جو شکاری تھا وہ ہنس پرندے کا سونے کا انڈا لے جا کر بیچتا تھا اور مالدار ہوتا گیا تیسرا سوال ہے گھڑی ناڑی کمائے لائے ماری چھا سوچی ہو یعنی زیادہ پیسے کمانے کے لیے شکاری نے کیا سوچا ماری سوچی ہو تا ہنس پکھی جو پیٹ چھیلے سب آنا کئی وقت کھیڑی وئی وکڑا یعنی کہ تمام جو ہے وہ میہنس پرندے کا جو ہے وہ پیٹ ایک ہی دفعہ میں چھیل کر تمام انڈے ایک ہی دفعہ میں لے لیتا ہوں تو یہ تھا میرا بچہ آج کا آپ کا کام جو آپ نے تین سوال آپ نے جو ہے وہ اس میں سے ایک دو تین اپنی کاپی میں اس کے آنسر کرنے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ میرے بچے نقطے صحیح نہیں لگا پائیں گے اس لئے میں نے آپ کو لکھ کر بھی بتا دیا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ